اور وہ فتنہ آٹھ سے ڈیڑھ سو سال پہلے آیا مدرسہ دیوبند کی شکل میں ایٹین سکسٹی سیون میں مدرسہ دیوبند بنا اس سے پہلے سب کانٹینٹ کی اکثریت یہی بریلوی عقیدے ہی رکھتی تھی سوفیوں والے یہ کراچی کا مفتی جھوٹ بول رہا ہے کہ پہلے جو ہنفی تھے وہ دیوبندی ہوا کرتے تھے مدرسہ دوباد میں بنا عقیدے ان کے تھے بلکل جھوٹ بول رہا ہے دیوبندیوں والے عقیدے پہلے نہیں تھے سب کانٹینٹ میں یہاں وہی عقیدے تھے جو بریلویوں کے ہیں سوفیوں والے اور جس شیخ آمد سرندی کا وہ نام لے رہا ہے اس کے اپنے مکتوبات پرنٹ ہوئے ہیں وہ پڑھ کے دیکھ تمہارے آج کے جو عقیدے ہیں ان کے تحت تو شیخ آمد سرندی کا اسلام بھی ثابت نہیں ہوتا دیوبندیوں کے جو عقیدے ہیں بریلویوں والے عقیدے وہ ہی ہیں جو شیخ آمد سرندی کے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بریلویوں کے خلاف کوئی موقع ہاں سے نہیں جانے دیتا اور چاہے اسے جھوٹ کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑ جائے مردہ جنمی جھوٹ بول کے بھی آہل سنت و جمعات کے نوجوانوں کو آہل سنت و جمعات بریلویوں کے عقید و نظریہ سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کبھی کبھی مردہ جنمی سچ بھی بول دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نکل جاتی ہے جن کے مو سے سچی بات مستی میں کا مستاق ٹھہرتے ہوئے مردہ جنمی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے اور ابھی مردہ جنمی نے ایک سچ بولا ہے اور وہ سچ یہ بولا ہے کراچی کے مفتی کا رد کرتے ہوئے کہ کراچی کے دیوبنی مفتی نے یہ کہا کہ جو قدیم پرانے حنفی ہیں ان کے وہی عقائد ہیں جو دیوبنیوں کے عقائد ہیں تو مردہ جنمی نے کہا کہ یہ بلکل جھوٹ ہے یہ کراچی کا مفتی جھوٹ بول رہا ہے ایسے نہیں ہے بلکہ پرانے قدیم حنفیوں کے عقائد وہی ہیں جو آج بریلویوں کے عقائد ہیں تو ہم کہتے ہیں بالکل مردہ جنمی ویلڈن تم نے صحیح بات کی ہے اور سچ بولا ہے اس مقام پہ کہ آج بریلویوں کے جو عقائد ہیں اہل سنت و اجمات بریلویوں کے یہ وہی عقائد ہیں جو قدیم پرانے حنفیوں کے عقائد ہیں جو اصلاف امت کے عقائد ہیں جو اولیاء اللہ کے عقائد ہیں اور ماضی قریب سے لے کر ماضی بعید تک ہندوستان سے لے کر عرب ممالک تک پوری دنیا کے اندر صحابہ اکرام علیہ بردوان سے لے کر تابعین تابعین سے تابعین اور آج تک امت کے اولیاء اللہ کے جو عقائد ہیں وہ وہی عقائد ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جس پر آج اہل سنت و اجمات بریلوی قائم ہیں امام ربانی مجددالفثانی شیخ احمد سرندی Sherlock کا نام لیا گیا اور مرزا نے کہا کہ شیخ احمد سرندی کے عقائد وہی ہیں جو آج بریلویوں کے عقائد ہیں تو ہم کہتے ہیں بالکل ایسی ہے شیخ عبدالحاق محدثی دہلی flavours رحمت اللہ عنہ تو ان کے عقائد بھی وہی ہیں جو آج بریلویوں کے عقائد ہیں شاہ ولیلہ سے محدثی دہلی ہو یا شاہ عبدالعزیز صاحب محدثی دہلی ہو ان کے وہی عقائد ہیں جو آج اہل سنت و اجمات بریلویوں کے عقائد ہیں نہ صرف یہ بلکہ ان سے پیچھے ماضی بائید میں پھر ہندوستان سے لے کر عرب تک جہاں کہیں اولیاء اللہ موجود ہیں ان کے وہی عقائد ہیں جو آج جن عقائد پر اہل سنت و اجمات بریلوی قائم ادائم ہیں اللہ کے فضل کرم سے تو یہ مرزا جلیمی نے بات سچی کر دی ہے کہ بریلویوں کے وہی عقائد ہیں جو کہ پرانے قدیم حنفیوں کے عقائد اچھا یہاں مرزا جلیمی کا دوسرا جھوٹ بھی ایکسپوز ہو جاتا ہے یہاں تو کراچی والے دیوبندی مفتی کا رد کرتے ہوئے مرزا جلیمی نے یہ کہہ دیا کہ وہ کراچی والا مفتی جھوٹ بول رہا ہے کہ دیوبندیوں کے وہی عقائد ہیں جو قدیم حنفیوں کے عقائد ہیں نہیں بریلویوں کے عقائد ہیں جو قدیم حنفیوں کے عقائد ہیں یہ بریلویوں کے عقائد ہیں اچھا قدیم جو حنفی وہ دو سو سال پیچھے ہوں چار سو سال ہوں یا آر سو سال پیچھے ہوں ان کے جو قائد ہیں وہی یہ قائد بریلویوں کے ہیں تو تم یہ بھی چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہو اپنے بلین فائلورز کے سامنے کہ یہ جو بریلوی فرقہ یہ اٹھانہ سو چھانوے میں پیدا ہوا یہ تو فرقہ ہی انڈیا سے پیدا ہوا ہے یہ تو اٹھانہ سو چھانوے میں پیدا ہوا صرف بریلوی کا ٹائٹل دے کے تم یہ ان کی آنکھوں میں مٹی اور دول جاؤں کریں کی کوشش کرتے ہو کہ یہ گویا کہ سو ڈیر سو سال کی پیدا بار ہیں اور یہ بھی مانتے ہو اور اس نے اپنے کئی ایک بیانات میں یہ تسلیم کیا کہ شافعی کہتا کہ عرب ملکوں کے اندر شافعی رفعی دین تو کرتے ہیں لیکن وہ کٹر قبر پرست ہیں یہ نہیں گویا کہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان کی اقاعد وہ مشرقہ ناقاعد ہیں اس لیے میں کہتا ہوں توحید کا ختم نبوت کا قلعہ ہے رفعی دین سے نماز پڑھنا اٹلیس سب کانٹینٹ میں باقی ملکوں میں تو شافعی بھی صوفی ہیں بڑے بڑے وہ رفعی دین سے ہی پڑھتا ہے لیکن کٹر قبر پرست ہیں یہ نہیں جو بریلویوں کے اوپر پتوہ لگاتا ہے شرق کا اور مشرقہ ناقاعد کا وہی پتوہ جو ہے وہ عرب ممالک کے اندر موجود شافعیوں کے پر لگا رہا ہے پھر ایک مقام پہ اس نے یہ کہا کہ نجدیوں کی حکومت آنے سے پہلے بیسے کہتا ہے قرآن و سنت کے منہج والوں کی حکومت آنے سے پہلے مراد اس سے نجدی ہیں یعنی سعودیہ کے بابی اور سعودیہ کے نجدی ہیں ان کی حکومت آنے سے پہلے مکت المقرمہ اور مدینہ شیب میں کہتا ہے صوفیوں کی حکومت تھی انیس سن پچیس کے اندر جب عرب ریولیشن کی وجہ سے حادثاتی طور پر وہ ریولیشن جس طرح بھی آئی تھی اس سے قطع نظر حادثاتی طور پر کتاب و سنت کے منہج والے علماء کی حکومت آگئی حرمین شریفین میں وہاں پر انہوں نے پہلے سال گیارہ رکض سنت کے مطابق شروع کروائے لیکن ظاہر ہے کہ سات آٹھ سو سال تک وہاں پر صوفیوں کی حکومت رہی تھی اور وہ صوفی کون تھے وہ وہی تھے اور وہی عقائد رکھتے تھے جو آج اہل سنت و اجماعت بریلیوں کی عقائد ہیں اور اس وقت آلہ حضرت امام اہل سنت اشار امام احمد رزاقہ محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دیابنہ کے اکابرین کی گستاکانہ عبارات کے اوپر حرمین تیبین کے علماء سے فتح واجات لیے تو اس وقت چونتیس علماء حرمین نے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتوے کی تصدیق کی جس کو حسام الحرمین علامنہر القفر والمین کے نام سے موصوم کیا گیا یہ وہ تصدیقات ہیں چونتیس حرمین تیبین کے علماء کی ان کو بیان کر کے مرزا جرمی نے یہ کہا کہ حرم شریف کے علماء نے احمد رزا بریلی صاحب کے فتح پر تصدیق کی جن کے عقائد یعنی وہ بریلیوی ٹائپ تھے بریلیوی ٹائپ عرب علماء تھے حسام الحرمین میں 1905 میں احمد رزا بریلی صاحب نے کتاب لکھ کے علماء عرب سے فتح لیے اس وقت صوفی علماء تھے سلطنت عثمانیہ کے تو سارے وہ بریلیوی ٹائپ عقیدے رکھتے تھے انہوں نے کفر کے فتوے دیئے علماء دوباند کے اوپر اور علامت قادیانی کے اوپر تو یہ بھی مان گیا کہ اس وقت عرب علماء کے عقائد وہی تھے جو آج بریلیویوں کے عقائد ہیں تو اللہ کے فضل کرم سے اہل سلطنت و جماعت بریلیوی یہ انہی عقائد پر قائم و دیم ہیں جو اسلاف عمد کے چلے آ رہے ہیں اور ان باتوں کا خود ہمارے مخالفین نے بھی ان باتوں کو تسلیم کیا احسان الہی زہیر غیر مقلد وحبی عالم اس نے ایک کتاب آل سلطنت کے خلاف لکھی ہے بریلویت اس میں صفحہ 21 پر اس نے لکھا کہ اس گروہ کے عقائد بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں تصوف کے نام پر رائے جائیں یہ نہیں جو آج بریلیویوں کے عقائد ہیں یہی عقائد تصوف کے نام پر دوسرے عرب مبالک کے اندر رائے جائیں یہ ایک غیر مقلد وحبی عالم ہے سناولہ مرسری اس کی کتاب ہے شمع توحید اس کے صفحہ نمبر 63 پر سناولہ مرسری لکھتا ہے کہ امرسر میں مسلم عبادی غیر مسلم عبادی ہندو وصک وغیرہ کے مسابیہ ہے اسی سال پہلے قریبا سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو آج کل بریلیوی ہنفی کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جب یہ کتاب لکھی گئی اسی سال پیچھے چلے جائیں تو اٹھارہ سو ستاور مانتا ہے یعنی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی سے پہلے انگریزوں کے تسلط سے پہلے ہندوستان کے اندر بالخصوص امرسر کے اندر مسلمان جو عقائد رکھتے تھے وہی عقائد ہیں جو آج بریلیویوں کے عقائد ہیں احسان الہی زہین نے مانا کہ عرب مبالک کے اندر جو عقائد صوفیہ کے ہیں وہی بریلیویوں کے عقائد ہیں سناولہ مرسلی نے مانا کہ اسی سال پہلے جو عقائد تھے وہی عقائد بریلیویوں کے عقائد ہیں مردہ جیل میں بھی آپ نے کئی ایک بیانات میں اس بات کو تسلیم کر گیا کہ بریلیویوں کے وہی عقائد ہیں جو قدیم سے چلے آ رہے ہیں اللہ کے فضل کرم سے احل السنوات و جماعت بریلیوی یہ وہی اقائد رکھتے ہیں جو احل السنوات و جماعت کے تسلسل کے ساتھ اقائد و نظریات اصلاف امت کی تشریحات اور تابیرات کی نوشنی میں چلے آ رہے ہیں اب دیوبندی بھی اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں تو دیوبندیوں کے ساتھ پھر اختلاف ہمارا کیوں وہ بھی اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں ہم بھی اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں اللہ کے فضل کرم سے ہم ہنفی ہیں تو ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے تو بھئی ان کے ساتھ جو بنیادی اختلاف ہیں ان کے اقابرین کی وہ گستاخانہ عبارات ہیں اور وہ خلاف اسلام عبارات ہیں جن کے اوپر علماء اہل سنت نے چاہے وہ ہندوستان کے علماء اہل سنت ہو چاہے وہ عرب شریف کے علماء اہل سنت ہو انہوں نے فتوے دیئے کہ یہ گستاخانہ اور خلاف اسلام غیر اسلامی عبارات ہے جب تک ان کے لکھنے والے ان گستاخانہ اور خلاف اسلام عبارات سے توبہ اور رجوع نہ کر لیں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جائز نہیں اور وہ عبارت کونسی ہیں ان میں سے ایک عبارت ہے مولوی اشرف الی تھانوی جو کہ دیوبندیوں کے حکیم الامت جانے جاتے ہیں اشرف الی تھانوی کی کتاب حفظ الامان کے صفحہ تیرہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے اشرف الی تھانوی نے ایک عبارت لکھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم وافرہ کسیرہ کو علوم غیبیہ کو جانوروں پاغلوں کے علم کے ساتھ تشمیح دی اشرف الی تھانوی نے حفظ الامان کے صفحہ تیرہ پر لکھا پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ عمر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیاں مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی بچہ و مجنون پاغل بلکہ جمیح حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے نعوذ باللہ تعالیٰ علوم وافرہ کسیرہ کو جانبروں پاغلوں کے علم کے ساتھ تشبیح دے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم غیبیاں شریفہ کی توہین اور گساخی کی اس پر علم حرمین تیبہ نے فتوہ دیا آل حضرت امام حلی سنت نے فتوہ دیا اور پونے تین سو ہندوستان کے علماء نے فتوہ دیا اور تصدیقات کی کہ واقعی عبارت غیر اسلامی اور گساخانہ عبارت ہے اس کے علاوہ ناظمِ تعلیمات دارم دیوبان مولوی خلیل احمد سہارنپوری نے اپنی کتاب براہی نے قاتیا کہ صفحہ پچپن پر یہ عبارت لکھی کہ آل حاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دے کر علم محید زمین کا فخرِ عالم کو خلاف نصوصِ قطعیہ کے بلا دلیل محض کیا سے فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسط نص سے ثابت ہوئی فخرِ عالم کی وسطِ علم کی کون سی نصے قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے ناظمِ اللہ تعالی اس عبارت میں خلیل احمد سہارنپوری نے شیطان کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے زیادہ مانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی اور حضور علم غیبی شریفہ کی یہاں توہین کی اور گساخی کا ارتکاب کیا اس عبارت پر بھی علماء نے فتوہ دیا اور بانی دارم دیوبند مولوی قاسم نوتوی کی کتاب تحضیر الناس من انکار اثر ابن عباس جس میں قاسم نوتوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا انکار کرتے ہوئے مانا خاتم نبیین کا بھی انکار کیا اور حضور کی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا اپنی کتاب کے شروع بلکل خطبہ آغاز میں لکھا کہ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بئی مانا ہے کہ آپ کا زمانہ انبیئے سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بزاد کچھ فضیلت نہیں نعوذ بلہ کہا کہ خاتم النبیین کا مانا آخری نبی ہونا یہ عوام کا خیال ہے اہل فہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بزاد کچھ فضیلت نہیں نعوذ بلہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت مانا آخر نبیین ہونے کو عوام کا خیال ٹہر آیا جبکہ یہ عوام کا خیال نہیں مسلمانوں کا قطعی حتمی سمعی جزمی اور یقینی اور موقع عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین کا مانا آخری نبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے آخر میں اب قاسم ننوتمی نے ختم نبوت کا مانے کا آخری نبی ہونے کائنکار کیا اور اس کو عوام کا خیال ٹہر آیا جبکہ یہ مسلمانوں کا اقتطعی عقیدہ ہے اور صفحہ نمبر 65 پہ لکھا کہ بلفرض بلکہ اگر بلفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بددستور باقی رہتا ہے اور پھر صفحہ نمبر 85 پہ آگے جا کے لکھا کہ بلکہ اگر بلفرض بات زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا تو یہ ساری عبارات جو اکابری نے دیوبندنی اپنی کتابوں میں لکھی ان عبارات کے اوپر علماء عرب نے اور ہندوستان کے پونے تین سو علماء نے فتاوجات اور تصدیقات ان کے اوپر لکھی کہ یقیناً یہ گساکانہ اور کفریہ اور خلافی اسلام عبارات ہے تو ان عبارات کی وجہ سے ان پر فتوے لگے اور آج تک ان کو ان گساکانہ اور غیر اسلامی عبارات سے براد کا اظہار کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور نہ ان لکھنے والوں نے اپنی ان عبارات سے توبہ اور رجوع کیا اصل جو اختلاف ہے یہ گساکانہ اور غیر اسلامی عبارات ہیں جو اصل میں نزاکہ اور اختلاف کا باعث بنی تو اللہ کے فضل کرم سے اہل سنت واجبات بریلوی انہی اقائد و نظریات پہ آج بھی قائم ہے جو حضرت امام ربانی مجدد لفثانی آلہ حرامہ حضرت شیخ عبداللہ حق محدد سے دے لی رحمت اللہ تعالیٰ لکھے حضرت شاہ عبدالعزید صاحب محدد سے دے لی اور شاہ ولیلہ صاحب محدد سے دے لی اور دیگر اقابرین اسلام اور اقابرین اہل سنت واجبات کے ہیں تو مرزا جلمی نے اس مقام پہ اس بات کو تسلیم کر لیا کہ بریلوی کوئی ڈیرھ سو سال پہلے بنا ہوا فرقہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل کرم سے ان کے اقائد وہی اقائد ہیں جو اصلاف امت کے اقائد چلے آ رہے ہیں